الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امتحائی بن جلیل فام یوت کلپ اور آج میں آپ سے کچھ ریفلیکشن سیئر کرنا چاہتا ہوں صحیح بات بتاؤں دل کی تو ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثریت اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گستاقی ہوتی ہے ہم نعرے تو مارتے ہیں، تائر تو جلاتے ہیں، کھڑکیں تو توڑتے ہیں اور یہ ان کی انسٹرکشنز کی خلاف عمل کرتے ہیں لیکن جب عطاعت اور عمل کی باری آتی ہے ہم میں سے اکثریت فیل ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُحْتَذِئِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نجات دے دیں گے ان لوگوں سے جو آپ کا مضاق راتے ہیں اور آپ کی بلاسفیمی کرتے ہیں مگر سوال ہم پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا اور ہمیں آخری رسول دیا ہم کتنے سچے ان کے امتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی تھوڑے لوگ میرے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو محمد کریم سے بہت محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوال آپ سے اور مجھ سے ہوگا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کیسی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین آسمان سمندر چرند پرند نبتات حیوانات سب بنا دیئے اور پھر جنات اور انسانوں کو فوقیت دی اور انسانوں کو مزید فوقیت دی اور کہا وَلَقَدْكَرَّمْنَا بَنِ آدَم اور اس بنی آدم میں سے کچھ انبیاء مقرر کیے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور اس میں سے بھی کچھ رسول مقرر کیا ان کو پریفر کیا اور آنر کیا اور ان رسولوں میں سے بھی پانچ اولو العظم میں نے رسول سلٹ کیے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے بھی دو اپنے بہترین دوست مقرر کیے خلیلائی نتنائن دو بیسٹ فرنڈز مقرر کیے ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے بھی ایک کو آنر کیا پریز کیا، الیویٹ کیا ان رنگز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لفد ہم دا موسٹ پوری کائنات سے بھی زیادہ ہم جب بھی کسی اپنے بڑے سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں ہم اس کو نام سے نہیں پکارتے ہیں ہم ابا جی، چاچا جی، شیخ صاحب، چودری صاحب کیا کے لکب دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جب بھی آپ سور فاتحہ سے ناس تک دیکھ لیں تمام انبیاء کو مخاطب کیا اور کہا یا آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح، انہو ليس من اہلک یا ذکریہ، انہا نبشرك بغلام نسمه یحیٰ یا یحیٰ، قزل کتاب بقوة یا داود، انہا جعلناک خلیفةً پی الارد فحکم بين الناس یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیہ یا موسیٰ، انہا استفیتوکا علا الناس یا عیسیٰ ابن مریم، انتا قلتا للناس تمام انبیاء کا جب ذکر کیا تو ان کے ناموں سے بکارا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ان کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا یا ایوہ المضمل، یا ایوہ المدثر یا ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا عالم یہ دیکھیں لیکن جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جس ٹو کنفرم اس آفیس آف پروفیٹھوڈ کہ کوئی اور کسی کو اور خاتم النبی جی نہ سمجھے وما محمدن الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول محمدن رسول اللہ والذین معہو اشداؤ للقفار رحمہ بیناہم ما کان محمدن ابا احدم میرجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جی جب بھی نام لیا تو یہ منچن کیا کہ یہ خاتم النبی جی ہیں یہ میرے رسول ہے تاکہ کسی کو کنفیجن نہ رہ جائے ہمیشہ پیار و محبت سے بلائے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے پاس دوڑ کے گئے کوہی تور پہ اللہ تعالی نے سوال کیا کہ موسیٰ آپ بھاکے کیوں آئے ہیں کیا فرماتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَا یا رب میں تیزی سے اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھ سے آپ راضی ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اے نبی ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام بھاکے آ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری تمام گناہ معاف کر دے گا میرے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَتَآخَرَ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلی اور پس لئے گناہ معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میرا سینہ کھول دے محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولی دیا بغیر سوال کے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد کریم کے ہر چیز کو اٹسٹ کیا اور سیل آف اپروو لگا دی کہ اس میں کوئی خطا باقی نہ رہے یہ بیسٹ آف کریشن ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کو تاہی باقی نہ رہے عقل کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا آنکھوں کا تذکیہ بیان کرتے ہیں فرمایا زبان کی پاکیزگی اور سچائی بیان کرتے ہیں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى وَحِی کی سچائی کے بارے فرمایا دل کی صفائی اور سترائی بیان کرتے ہیں فرمایا ان کی ٹیچر کی بلندی بیان کرتے ہیں فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اخلاقی بلندی کے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اہلِ بیعت کی پاکیزگی بیان کی اور کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ مُرِدْسِ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَوْحِرُكُمْ تَطْهِرَا آپ کی رسالت کی پاکیزگی اور بلندی بیان کرتے ہیں فرمایا وَمَا أَفْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ان کی امت کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اور پریز کرتے ہوئے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی لبسن سو بچ the question is میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالی نے جب بھی اپنا نام لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو آزان میں اپنے حبیب کا نام ساتھ مقرر کر دیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ ذُلْعَرْشِ الْمَحْمُودُ وَحَاذَ مُحَمَّدًا عرش کا مالک محبود ہے اور یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بول ہمارے کوٹ میں آگئی اور ہمارا ٹیسٹ لیا گیا اور کہا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَاسُ وَاجْمَعِينَ تم میں سے کوئی تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں میں دور آپ سے سوال ہے کہ کیا ہمیں ہمارے نبی والدین سے اور اولاد سے مال سے اور فطروں سے زیادہ محبوب ہیں ہم تو کچھ پیسوں کے لئے اپنی عزت کو لٹا دیتے ہیں ہم تو کچھ مال کے لئے جھوٹ بول کے اللہ کو اور اس کے نبی کو نراز کر دیتے ہیں ہم تو چون چون کے سنتوں کو پارا پارا کرتے ہیں صرف دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لئے The question is How much love do we have for him in our hearts Because at the end of the day love is obedience پیار اطاعت مانگتا ہے Talk is cheap کتنا actions speak louder than the words Where are our actions ہم نے اللہ کی نبی کے سنتوں کیوں دور کر دیا اپنی زندگی سے It is about time کہ ہم ان سے بھی محبت کریں اور ان کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا لیں اور اراضہ کریں کہ آئندہ زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے سنتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ تعالی ہماری ملاقات ان سے حوضہ قوسر پہ کرائے اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم الفردوس الاعلا میں داخل ہوں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ